افتتاحی تقریب میں مسلم لیگ نون کے رکن پنجاب اسمبلی چودری یاسین سوہل، حاجی اقبال، کاری حنیف رانہ تنویر، حافظ اجاز، ناصر عباسی چودری مشتاق عیاس خان رانہ عبدالجبار، کاری غلام مصطفیٰ، چودری شفقت عرشت سندو اور محمد شفیق و دیگر نے شرکت کی اپنے خطاب میں خواجہ ساد رفیق نے کہا کہ حکومت پنجاب تعلیم کے فروغ کے لیے کوشہ ہیں انہوں نے کہا کہ لڑکیوں کی تعلیم لڑکوں سے بھی زیادہ ضروری ہے اور اسی لیے والٹن میں حضرت رابیہ بچری کالج قائم کیا جا رہا ہے رکن کومی اسمبلی کا کہنا تھا کہ جب تک خواتین تعلیم حاصل نہیں کریں گی، قوم ترقی نہیں کر سکتی خواجہ ساد رفیق نے کہا کہ میڈل سکول، بوائز کسٹم کالونی کو بھی جلد ہائی سکول کا درجہ دلایا جائے گا چودری یاسین سوہل نے بتایا کہ سکول میں تعمیر ہونے والی نئی امارت پر ایک کروڑ دس لاکھ روپے کی لاغت آئی ہے جبکہ ستر لاکھ روپے کے مزید فنڈ سے ہال اور کمرے بنائے جائیں گے ایک کمرہ بھی اس سکول کا نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے ایک کروڑ دس لاکھ کی مالیت سے اس سکول مکمل کر دیا ہے اور اب اس سکول کو ستر لاکھ روپے کی گرانٹ اور دے دی ہے جس سے مزید چھے کمرے بنیں گے اور ایک ملٹی پرپز حال بنیں گا اپنے خطاب کے دوران رکن قومی اسمبلی فاجہ سعاد رفیق نے تحریک انصاف کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا ان کا کہنا تھا کہ امران خان کا سونامی نہیں بلکہ ریت کی لہریں ہیں کیمرمن علی رضا کے ساتھ عمر اسلم سٹی 42